یہ تمام تر چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ماضی سے چلتی آ رہی ہیں الیکشن سے قابل بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور الیکشن کے بعد بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ سامنے دکھائی دے رہا ہے اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ ندیم افضل چند صاحب نے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ورکرز کو اپنے کارکنان کو مایوس نہیں رکھیں گے پنجاب میں ان کو جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کیا جائے گا اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے دو رکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ بھی کمیٹی تشکیل دے دی جائے گی اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے ورکرز جو ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے گا فیصل کریم کنڈی صاحب نے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ ہم صدر زرداری جو ہیں وہ دوسری مرتبہ نو مارچ کو صدر بن جائیں گے اور وہ چار سو کے قریب ووٹ حاصل کریں گے اور انہوں نے کہا کہ جو کے پی کے وزیرعالہ ہیں ان کو نہیں پتا وہ ٹائگر فورس کے میمبر بنتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ وفاق کے بغیر کے پی حکومت نہیں چل سکتی ہے یہ تمام تر صورتحال ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایکسپرٹ پینل ہمارا ہمارے ساتھ موجود ہے جس میں سفینہ خان صحبہ ہے ویلکم سفینہ خان صحبہ وارث رزا صاحب ہے وارث صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں وارث رزا صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک واقعہ رات کو پیش آیا جس میں کچھ دہشتگر جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کے پاس سے دیگر جدید قسم کا اسلحہ اور دیگر اس طرح کی اشیاء جو برامت کی گئی ہیں اور یہ اڈیالا جیل کی سراؤنڈنگ کے اس میں گرفتار کیا گیا ہے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے رانواؤں نے ملاقات کرنا چاہیے کوٹ آرڈرز تھے لیکن ان کو ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی گئی اس سے سوال کیا آپ نے جی جی وارث صاحب وارث صاحب اچھے اچھے میں سمجھا کہ آپ دورانی صاحب سے سوال کریں خیر میں سمجھ گیا بات کو آپ کے آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں میں عجیب سی آپ سے بات کہہ رہا ہوں شاید کہ میں نے کہیں لکھا اور شاید ایک دیر مہینہ پہلے لکھا کہ اڈیالا جیل جو ہے اس میں کسی بھی وقت ایک خبر آ سکتی ہے کہ قیدیوں کے مابین جو ہے وہ جھگڑا ہوا اور یہ خبر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آتھ ہفتر پہلے آ چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا کچھ قیدی قتل ہوئے یہ ہوئے وہ مجھے پتہ نہیں کیوں ایک ڈیڑھ مہت سے ایسا کچھ محسوس ہو رہا تھا ظاہر ہے کہ میرے پاس کوئی ضرائع نہیں تھے اس بات کے لیکن یہ کہ ایک ہوتا ہے کہ سکس سینس میرا یہ خدشات ظاہرہ تھا ہاں کہ کچھ ایسا جو ہے نا سویسرا ہونے والا ہے اور وہ اتفاق سے ہو بھی گیا اور اس کا مدد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پیر ہوں یا کوئی آسٹولوجی کا کوئی ماہر نہیں ہوں لیکن میں گمان کے حوالے سے اور مشاہدے کے حوالے سے یہ بات میں سوچ رہا تھا جو کہ قابل افسوس نا پہلو ہے کہ آپ کے جو جیل جو ہیں ان میں اگر جیل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا محفوظ مقام جو کہ معاشرے کو یا سماج کو شرپسندوں سے یا ڈکیتوں سے یا سماج دشمن اناثر سے بچائے اور بچا کر جو نا جیل کی جو دیوارے ہیں ان کے اردگیر جو ہے نا ان کے اندر جو ہے نا ان افراد کو قید کر دیا جائے جو کہ سماج کے لیے کسی بھی طریقے سے نقصان بھی ہو سکتے ہیں اگر جیلوں کی اندر جو ہے اس کے باوجود یہ صورتحالوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی دیاست کسی بھی حکومت یا کسی بھی حکومتی ادارہ جو اس کا ذمہ دار ہے اس کے پر ایک سوال یہ نشان ہے اور یہ قطعی طور سے کسی بھی طور سے قابلے میں تو سمجھتا ہوں کہ قابلے افسوس بھی ہے اور اس کو کسی بھی طور سے معاف نہیں کیا جا سکتا یہ کوتائی ہے اور اس کوتائی کو جو ہے نا کسی طور سے جو ہے نا آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اب جہاں تک تعلق ہے کہ آپ نے تین تہشت گھت پکڑے ہیں یہ ہیں وہ ہیں ٹھیک ہے یقینا پکڑے ہوں گے آپ جائرے یہ یہ ریاست کا بیانیاں ہیں وہ ریاست کا بیانیاں اپنا ہم اس کی جائرے کے مذہبت بھی نہیں کر سکتے تو کیا آپ کو بیانیاں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ بھی وہاں تک پہنچ گئے تھی یا پہنچنے کی کوشش کر رہے تھی تو یہ بھی آپ کا فیلئر ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کا فیلئر نہیں تو یہ اپنے فیلئر کو جو ہے نا کسی بھی حوالے سے اس کو موٹیویٹ کیا جائے یا کسی اور حوالے سے موٹیویٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے چاہے کوئی بھی کرے ہمارے ہاں پولیٹیکل لوگ کرے ہمارے ہاں نان پولیٹیکل لوگ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل ہی درست نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر جیل کے اندر